موسیقی حضرت نو علیہ السلام کی تلاش میں نکلا اسے حضرت نو علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگا یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں میں تجھے نصیت کر رہا تھا یہ سہر و قذاب ہے اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کی توہین نہ کرنا اور نہ اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی چھوڑنا بدبخ بیٹے نے باپ کی باتیں سنی تو اسی وقت باپ کے ہاتھ سے لاتھی لی وہ حضرت نو علیہ السلام کے سر پر دے ماری جس سے آپ کا سر مبارک پھڑ گیا اور خون مہنے لگا آپ نے بارگائے الہی میں عرض کیا یا اللہ میں نے اپنے قوم والوں کو ہر دن اور رات ہدایت دینے سے نہ رکا لیکن انہوں نے ہمیشہ رائے حق سے مو پھیرا اور فرمایا اے اللہ اگر آپ ان پر نظر اور رحمت فرماتے ہیں تو تو انہیں ادھایت کا راستہ دکھا دے یا مجھے ان بلاو پر صبر عطا فرما کیونکہ اب طاقت اور صبر ختم ہو گئی ہے اور ان کی حرکتیں بردار سے باہر ہو گئی ہے کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی بھی ہدایت پا لے گا اشاد باری تالہ ہوا کہ اب اس قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے پھر اشاد باری تالہ ہوا اے نو اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باب کی سلووں میں اور نہ ماں کے ارہام میں کوئی باقی راہ ہے تو پھر جناب حضرت نو علیہ السلام نے عرض کیا اے رب العالمین خطہ زمین پر کسی کفر کو زندہ نہ رکھا اور حضرت نو علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور عذاب کا حکم جاری ہو گیا امام ابن قصیز نکل کرتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کی اولادت حضرت آدم علیہ السلام کے ایک سو چوبیس سال بعد ہوئی آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان جلیل قدر انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا اور قرآن پاک کی اٹھائی صورتوں میں آپ کا ذکر خیر فرمایا گیا ہے آپ نے پیغمبروں میں سب سے طویل عمر پئی اس کے باوجود نہ آپ کا کوئی دان گرہ اور نہ آپ کے بال سفید ہوئے عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دعوت تبلیغ ہدایت کے باوجود ہر دن رات میں ایک ہزار رکعت ادا کرتے آپ کو دوسرا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے اور آپ کی کوئی اس سلسلے میں اولیت حاصل ہے کہ آپ کی بدعا سے امت ہلاک ہوئی باوجود اس کے کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کو سخت رذیتیں دیتے لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ حسن و سلوک فرماتے یہاں تک کہ آپ ان کے گروں میں جا جا کر تبلیغ دیتے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مجدون اور دیوانہ کہا کرتے تھے توفانے نو سے قبل آپ کی قوم کے لوگ آپ کو اس قدر عزائے دیتے تھے کہ آپ کو اتنا مرتے آپ کے عزار ٹوٹ جاتے اور آپ اس شدد اور تبلیغ سے بے ہوش ہو جاتے وہ آپ کو اٹھاتے کمبر میں لپیٹ کر اس خیال سے گھر پھینک جاتے کہ اب مر جائیں گے کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں پھینک کر اوپر پتھر بھی ڈال جاتے رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر پھینکتے اور آپ کو وہاں سے نکالتے اور اپنے پروں کو زخموں پر ملتے جس سے آپ کے زخم فوراں ٹھیک ہو جاتے اگلا دن ہوتا تو آپ پھر قوم کو گمرائی سے نکالنے کیلئے نکل پڑتے تاریخ تبری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار سو اسی سال کی عمر میں حضرت نو علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی تھی ایک سو بیس سال آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا لیکن آپ کی قوم نے کسی بات سے بھی ماننے سے انکار کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جب آپ کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے اس وقت آپ کی عمر مبارک لگ بگ چھے سو سال تھی پھر عذاب نازل ہوا اور تمام سرکشنا فرمان پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نو علیہ السلام نے کشتی کے بعد تین سو پچاس سال مزید زندگی گزاری حضرت عباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نو علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ایک پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے حضرت اسرائیل ملک الموت روح قفض کرنے کیلئے تشریف لائے تو آپ کے پیچھے پہاڑ پر تشریف لے گئے جب ملک الموت کا سمنہ حضرت نو علیہ السلام سے ہوا تو عرص کیا کہ موت کا وقت ہو چکا ہے حضرت نو علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا حتی کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جنور جمع ہونے لگے پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اتنی مولد دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں آپ کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تاکہ مازاللہ آپ موت سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے تھے بلکہ آپ تو امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ موت کا لہاں آنے سے پہلے پہلے جو اچھے احمال کر سکتے ہو کر لو کیونکہ بوقت انتقال کسی عمل کی محلت نہیں ملے گی چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ محلت دی جائے یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑے گا ملک الموت نے کہا کہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہے اسی مقصد کے لئے آ رہے ہیں یہ معلوم ہوا تو آپ وعدہ الہی کی تکمیل کے لئے رضا مند ہو گئے اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے آپ نے اس دنیا کو کیسا پایا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا اس مکان کی مثال ہے جس میں دو دروازے ہوں ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی چنانچہ فرشتوں نے آپ کو غسل اور وہ ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسمانی مخلوق کسی کی وفات پر ایسا نہ روئے جیسا آپ کی رہلت پر روئے تب ہی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا انسانوں کے لئے ایک مسافر خانہ ہے جس سے ایک نہ ایک دن جانا لازمی ہے دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت نو علیہ السلام کی ذکر و خیر کی بدولت ہماری بے حساب مغفرت عطا فرمائے آمین سم آمین